السلام علیکم ویڈاز میں صفیہ آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ صفیہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ سوفٹ کےک بہت ہی وزیدار سا یہ بنتا ہے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے سوفٹ کےک بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں چار تیبل سپون میں نے لیا ہے یہ ملکھن میلٹ کر لیا اسے ایسن شوگر ہے پچاس کرام میدہ ہے پچاس گرام دو عدد انڈے ہیں بیکنگ پوڈر ہے ون ٹیبل سپون وینیلا ایسن ون ٹی سپون اللہ الرحمن الرحیم اس بول کے اندر دو عدد انڈے ڈال دیں گے اس میں انڈے چلے گئے اب ان کو ہم یہ بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے انڈوں کو بیٹر ہے اب چیزیں چیزی چیزیں 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 dł ٹی چیزیں 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 پڈر ہے چیزیں پڈر ہے چیزیں چیزیں پڈر ہے چیزیں آپ نے پیڈر ہے کточے اس طرح سے اب اس کے اندر ہم یہ ایسن شگر ڈال دیں گے اگر ایسن شگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گھر کی چینی جو ہے اسے پیس لیں بریق اور اسے چھان لیں اور وہ ایڈ کر دیں اب اس کے اندر یہ ہم شگر ڈال دیں گے اب اسے ہی اپنی طرح سے بیٹ کریں گے چلیے جی انڈے ہمارے بیٹ ہو چکے شگر کے ساتھ اس فرم میں جب آ جائیں یہ دیکھئے جی اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میدہ اب میدہ اس کے اندر ہم چھان کے ڈالیں گے میدہ چھانا ہوا ہی ہونا چاہیے میدہ اور شگر جو ہے برابر دینا چاہیے اگر پچاس گرام شگر ہے تو پچاس گرام میدہ ہونا چاہیے اگر سو گرام شگر ہے تو سو گرام میدہ ہونا چاہیے میدہ اس کے اندر ہم چلا گیا اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے بیکنگ پورٹل یہ چلا گیا اب اس میں ہم یہ ونیلہ سے ڈال دیں گے ون ٹی سپون اب اسے ہلکے آنس سے فولڈ کریں گے اس طرح سے یہ بہتر ہمارا ملت ہو چکا ہے اب اس کے پر ہم یہ ڈال دیں گے بکن یعنی بٹر چار ٹی بل سپون یہ چلا گیا اب اس میں اس کو میں نے ہلکا سا گرام کیا تھا پھر تھوڑا ٹھنڈا کر لیا اس کے بعد میلڈ کر لیا تاکہ سے دیں گے یہ بہتر ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اس سے زیادہ گاڑا یہ پتلا ہوگا تو پھر کہ یہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اس طرح سے اب جس بھی چیز میں ڈالنا ہے چاہے آپ کسی کٹورے میں بنا رہے ہیں کسی بھی چیز میں میں نے اس طرح سے یہ لے لیا اور اس میں اب میں یہ لگا لوں گی بٹر میلڈ کیا ہوا برش کی بدت سے اس کو گریز کر لوں گا اس کو گریز کر لوں گا یہ اچھی طرح سے میں نے اسے بٹر سے گریز کر لیا اب اگر آپ کسی بٹر پیپر ہے تو وہ لگا دیں اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو اس طرح سے میردہ چھڑا کر لیں اس کو گریز کر لیں اس طرح سے گروہ اس کو گریز کریں اس سے گریز کرنے پیپرosion اس طرح سے گریز کریں اب یہ جو ہمارا بیٹر تیار ہے اب یہ اس کے لئے ڈال دیں گے بیٹر ہم نے ڈال دیا اب اس کو اس طرح سے ایک تو دفا سیٹ ہونے کے لئے اس طرح سے کریں گے اب ایک عدد ہم نے پتیلا لے لیا اسے ہم نے پری ہیٹ کر لیا پانچ منٹ کے لئے اب اس کے اندر ہم یہ سٹینڈ رکھیں اگر سٹینڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کٹوری بھی آپ رکھ سکتے ہیں کوئی موٹی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں سٹیل کی یا سیلوار بھی کی کوئی سی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اب اس کے اوپر یہ ہم کیک کا بیٹر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اسے سراجی اب یہ ہم نے رکھ دیا اب اسے ہم نے اس کے اندر رکھ دیا اب اسے ہم تیس سے چالیس منٹ تک پکائیں گے ہلکی آنچ پر اس کے بعد اس کے اوپر یہ اس طرح سے ڈکان ڈاک دیں گے اور اس کو دیکھیں گے تیس چالیس منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تیس سے چالیس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں سب سے پہلے اس طرح سے کوئی سی بھی پین لے لیں اس سے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر والے بھائکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں چلے کیک کو آرام سے نکال لیں گے گھرہ میں آرام سے نکال لیں گے ابھی کسی کٹر سے یا کسی کنارے پھر سے ایسے ہٹا لیں گے اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے وہ پس بھو پیاری سے آ رہے گے کیک ہمارا پیار ہو چکا اب اسے ہم پلٹیں گے اسے ہم پلٹ دیں گے بہترین سا ہمارا کیک ہمارا تیار ہو گیا ہم نے کوئی بٹر پیپر اس پر نہیں مکھایا ہم نے میتا چھوک دیا تھا کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے کٹ کے بھی دکھائیں گے اس طرح سے بہت ہی سوفٹ یہ بنا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی سوفٹ ہے یہ اب اس کے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ آپ جس طرح سے مرسی کر لیں ہم اس طرح سے اسے کٹ لیں گے کیک ہم نے کٹ لیا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ جس طرح سے مرسی کٹ لیں شیپ جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں ہم نے اس طرح سے ان کو کٹ لیا ہے کیکوں کو ایک شیپ اس طرح سے کٹ آئے اس طرح سے کٹ لیا یہ دیکھیں جی کتنا سوفٹ کیک یہ بنا ہے بہت ہی یہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں چلنگ کیک ہمارے ریڈیو ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تیکھ کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی